ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر اس شخص نے ایک مرتبہ پھر دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی اور نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو دہرایا اور فرمایا غصہ نہ کر اس شخص نے تیسری مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی اور نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے یہی بات دہرائی کہ اے شخص تو غصہ نہ کر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ غصے میں انسان کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے جس کے بعد اس کو پچھتانا پڑتا ہے لیکن دوستو غصہ تو ایک فطری عمل ہے جس پہ بہت سارے لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے لیکن غصے کا آنا برا نہیں ہے بلکہ غصے پہ قابو پا جانا آپ کی ایک صفت ہو سکتی ہے غصہ آنا ایک اچھی بات ہے کیونکہ اس سے انسان کے اندر کی غیرت انسان کے اندر کی حمیت اور انسان کے اندر کی عزت بچی رہتی ہے ورنہ انسان یہ سب چیزیں کھو دیتا ہے دوستو غصہ تو فطری عمل ہے لیکن بیجا کسی چیز پر غصہ کرنا یہ بہت بری بات ہے اور اس کے بہت برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں کیونکہ اس سے انسان دوسرے بندے کا لحاظ بھول جاتا ہے اور غصے میں آ کر کچھ ایسی باتیں کر جاتا ہے جس سے دوسرے انسان کی دلازاری ہوتی ہے دوستو ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوشا گیا کہ پہلوان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے غصے پر قابو پالے وہی سچا پہلوان ہے دوستو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غصے کی ممانعت کس حد تک کی گئی ہے دوستو یہ غصہ ہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے ہمارے دوست کو ایک انجان دشمن بنا دیتا ہے اور ہمارے لئے بہت سارے مسائل کھڑے کر دیتا ہے اس کی وجہ سے یہاں تک کہ قتل و غارتگری کے بھی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو اس کے اندر انا کا پہلو آ جاتا ہے اور انا کے پہلو کے لئے لوگ کسی بھی حد تک جانے کو ترجیح دیتے ہیں دوستو حضرت علی کے حوالے سے بھی ایک واقعہ بہت مشہور ہے جس کے اندر حضرت علی نے اپنے غصے پر اس قدر کنٹرول کیا کہ اپنے دشمن کو آزادی دے دی ایسا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت علی ایک جنگ میں کفار کے خلاف لڑ رہے تھے اور اس جنگ کے دوران جب حضرت علی نے کافر کو لٹائے اور اس کی گردن پر تلوار پھیرنے ہی لگے تھے کہ اس شخص نے حضرت علی کے چہرے مبارک پر تھوک دیا تو حضرت علی نے اس شخص کو اسی وقت چھوڑ دیا جب اس شخص نے عباد ریافت کی کہ آپ نے مجھے چھوڑا کیوں تو حضرت علی نے فرمایا کہ چونکہ تم نے میرے مو پر تھوکا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ تمہاری اور میری ہے اس میں اللہ تعالیٰ انوالو نہیں ہے تو چونکہ یہ جنگ میری اور تمہاری ہے اس لئے میں تمہیں اپنے لئے قتل نہیں کروں گا بلکہ میں تمہیں اس لئے قتل کر رہا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا دوستو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت علی نے اپنے غصے کو کس قدر قابو کیا کس قدر کنٹرول کیا کیونکہ اگر ہم میں سے کوئی اور شخص ہوتا تو یقیناً اس شخص سے ڈبل بدلا لیتا لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹریننگ تھی اور حضرت علی کے غصے پر قابو پانے کی صلاحیت کہ انہوں نے اپنے دشمن کو اس قدر قریب آ کر چھوڑ دیا دوستو اس حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسین کے ہاں ایک مرتبہ مہمان آئے ہوئے تھے حضرت امام حسین نے اپنی باندی سے کہا کہ جا کے ان کے لئے کچھ بنا کے لاؤ وہ خادمہ سوپ جیسی کوئی چیز بنا کے لائی لیکن جیسے ہی وہ لے کر آئی اس سے وہ جو پیالہ تھا وہ الڈ گیا اور وہ سارے کا سارا حضرت امام حسین کے پاؤں مبارک پر جا کے لگ گیا اب جیسے ہی حضرت امام حسین نے اس لڑکی کی طرف غصے سے دیکھا اس لڑکی نے قرآن کے ایک آیت پڑی اور کہا اور غصے کو پی جانے والے تو حضرت امام حسین نے غصہ پی لیا اس کے بعد اس خادمہ نے کہا اور انسانوں کو ماف کر دینے والے تو امام حسین نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں نے تجھے ماف کیا اس لڑکی نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو حضرت امام حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دیا تو دوستو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں ان کا غصہ کس طرح ان کے قابو میں تھا غصہ ان کو قابو نہیں کرتا تھا بلکہ وہ غصے کو قابو کرتے تھے اور آج کل کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غصہ قابو کر لیتا ہے اور ہم غصے میں آکے کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کا بعد میں ہمیں پشتاوا تو ضرور ہوتا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے